ہیلو گائز میرا نام ہے ساغر ڈریم ڈیڈیڈی کے اپسٹوڈ نمبر 5 میں ہمیں گو فیملی کا منشن دکھایا جاتا ہے جہاں ڈاو بھائی اور شاو بھائی آتے ہیں شاو بھائی کہتا ہے ڈاو بھائی کیا وہ وہی انکل ہے جس سے ہم ملے تھے کیا آپ نے انہیں پھر سے میری ڈیڈ کے ایکٹنگ کرنے کے لئے بولایا ہے ڈاو بھائی کہتی ہے وہ تمہارے ڈیڈ ہے میں انہیں ایکٹنگ کرنے کے لئے نہیں بلائے وہ تمہارے ریال ڈیڈ ہے شاو بھائی کہ تم انہیں پسند نہیں کرتے شاو بھائی کہتا ہے نہیں ڈاو بھائی کہ میں انہیں ڈیڈی کہہ سکتا ہوں ڈاو بھائی کہتی ہاں ضرور اور سے آگے بڑھاتے ہوئے کہتی ہے جاؤ شاو بھائی ڈاو بھائی زیزن کے سامنے ہوتا ہے اور کہتا ہے انکل کیا میں آپ کو ڈیڈی کہہ سکتا ہوں زیزن شاو بھائی کو گولد میں اٹھاتے ہوئے کہتا ہے ہاں شاو بھائی کہتا ہے ڈیڈی یہ بہت اچھا ہے فائنلی میرے پاس بھی ایک ڈیڈی ہے اس کے علاوہ آپ بہت ہینڈسوم ہیں سامنے ان چیزوں کو دیکھ کر ڈاو بھائی اپنے من میں کہتی ہے شاو بھائی کو گو فیملی میں لانے کا فیصلہ صحیح تھا اسے واسطوں میں ایک پیتا کی ضرورت تھی بس دو مہنے بعد مجھے اسے الویدہ کہنا ہے کہ ہم اس کے بعد اسے مل سکتی ہوں مجھے ابھی بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے مام بھی گھر سے بہار آتی ہے اور شاو بھائی اسے کہتی ہے دادی کو گلے لگاؤ شاو بھائی خوش ہو کر کہتا ہے ہیلو دادی مام کہتی ہے شاو بھائی دادی ماں نے آپ کے لئے ایک نیا کمرہ تیار کیا ہے اگر آپ کو وہ پسند ہے تو ہم اسے دیکھنے کے لئے چل سکتے ہیں ڈاو بھائی کہتی ہے ٹھیک ہے ان لوگوں کے زانے کے بعد زیزین کہتا ہے تمہیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم ہمارے پریوار کا حصہ ہو جب میں نے تمہیں اس گھر میں آنے دیا تو تمہیں اس بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اور تم مجھے دوست نہیں دے سکتی کہ میں نے شاو بھائی کو تم سے دور کیا ہے ڈاو بھائی زیزین کی یہ بات سنکا کچھ در کے لئے ایموشنل ہو جاتی ہے پھر وہ کہتی ہے میسٹر گو چنتا مت کرو میں بس دو مہینے کے لئے شاو بھائی کے ساتھ رہنے آئی ہوں مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے زیزین وہاں سے جاتے ہوئے کہتا ہے اپنے ان شبدوں کو یاد رکھنا یہ اپیسوڈ یہیں تک ملتے اس کے نیکسٹ اپیسوڈ میں اگر آپ کو اپیسوڈ پسند آیا ہو تو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتا دیجئے اور اپنے دوست کے ساتھ ضرور سے شیئر کر دیجئے تو ملتے اس کے نیکسٹ اپیسوڈ میں جب تک کے لئے